پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے اپنے ذرہاں کا بنایا ہے تربت بھی شکستہ 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 تربت بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے موسیقی 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 چار مصرِ مولا بلاز کی شاہد میں پر ایک مکمہ جانا شاہد ہے متفق ہے ساری دنیا آج بھی اس بات پر کل صفاتِ مرتضا کا آئینہ باس ہے کل صفاتِ مرتضا کا آئینہ باس ہے ان کو دنیا اے وفا میں میں نے پایا لا شریک ان کو دنیا اے وفا میں میں نے پایا لا شریک کھل کے کہتا ہوں وفاوں کا خدا عباس ہے کھل کے کہتا ہوں وفاوں کے خدا عباس ہے ان کو دنیا اے وفا میں میں نے پایا لا شریک کھل کے کہتا ہوں وفاوں کا خدا عباس ہے کھل کے کہتا ہوں وفاوں کا خدا عباس ہے شبیر کے سینے پسر شام سکینہ شبیر کے سینے پسر شام سکینہ کرتی ہے یا جب شان کا آرام سکینہ کرتی ہے یا جب شان کا آرام سکینہ بہتے ہوئے پانی با علم نزب کیا ہے بہتے ہوئے پانی با علم نزب کیا ہے غازی کے لبوں پر ہے تیرا نام سکینہ بہتے ہوئے پانی با علم نزب کیا ہے غازی کے لبوں پر ہے تیرا نام سکینہ سردار جناب کے بابا بھی چچا بھی سردار جناب کے بابا بھی چچا بھی دونوں کے سبب زندہ ہے اسلام سکینہ سردار جناب کے بابا بھی چچا بھی دونوں کے سبب زندہ ہے اسلام سکینہ دونوں کے سبب زندہ ہے اسلام سکینہ میاپا رویا تھا مجھے مل گئی جناب میاپا رویا تھا مجھے مل گئی جناب پینے کو بھی کو سر کے ملے جام سکینہ میاپا رویا تھا مجھے مل گئی جناب میاپا رویا تھا مجھے مل گئی جناب پینے کو بھی کو سر کے ملے میاپا رویا تھا مجھے مل گئی جناب میاپا رویا تھا مجھے مل گئی جناب میاپا رویا تھا مجھے مل گئی جناب پینے کو بھی کو سر کے ملے جام سکینہ پینے کو بھی کو سر کے ملے جام سکینہ جب میں نے توافات کے روزے کا کیا تو جب میں نے توافات کے روزے کا کیا تو پوشاک میری ہو گئی احرام سکینہ جب میں نے توافات کے روزے کا کیا تو پوشاک میری ہو گئی احرام سکینہ پوشاک میری ہو گئی احرام سکینہ شبیل کے سینے پر سر شام سکینہ بسم اللہ 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 نے تجھ کو وہ گھر ام البنین دے دیا اللہ نے تجھ کو وہ گھر ام البنین وزاخری تین شہر کہ پالتی ہیں اپنے بچوں کو برائے کربلا پالتی ہیں اپنے بچوں کو برائے کربلا لوہ کی رکھتی ہیں پہلے سے خبر ام البنین لوہ کی رکھتی ہیں پہلے سے خبر ام البنین اور کہکشانے بن کے روشن کر رہی ہے کائنات کہکشانے بن کے روشن کر رہی ہے کائنات آسمانوں پر تری گرد سفر رمو البنین آسمانوں پر تری گرد سفر رمو البنین آسمانوں پر تری گرد سفر رمو البنین آخری شہر کے کربلا کو آج تک روشن کیے ہیں نور سے کربلا کو آج تک روشن کیے ہیں نور سے تیری گودی کے پلے لالو گوھر رمو البنین کہ آج کربلا کو آج تک روشن کیے ہیں نور سے تیری گودی کے پلے لالوں بھر یہ تھے شاہر اہلے بہت آلی جیناب حضر 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 حضرح تو شیف نائے اور اپنے بیان اعلیہ سے ممیر کریں تو نور فرمائیں آپ ادازم پر استقوال باواز بلد نعرہ صلوات کی نعرہ صلوات نعرہ صلوات رحم اللہ من قرآل فاتحہ رحم اللہ من قرآل فاتح نعم المولا و نعم النصير عوز باللہ السميع العليم ان الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی دل على ذاته بذاته و تنزها و ان مجاونست مخلوقاته والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على المبعوث بالحق النبی والمصطفى بالرسالة النجی العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المقسومین اعلام الورا ومصابیح الدجا وآمان لأهل السراء الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائم امت الباقية على عدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکری فضائلهم والشاکین فيهم والمنحرفین عنهم اما بعد فقد قول اللہ تبارک وطعالا في القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین وقوله الهاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ النور السماوات والأرض مصال نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ والزجاجتک انها کوکب دری یو قدو من شجرت مبارکت زیتونہ لا شرقیت ولا غربیت یکادو زیتها یضیق قل وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ نُورٌ عَلَى النُورُ یَهْدِ اللَّهُ لِلنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ سلوات با احمد وعال محمد مجلسِ اعزاء بسلسلے یادِ انہدامِ جنت البقی جس کو خدامِ زہرہ کہ عراقین نے منعقد کیا اور قابلِ مبارک باد ہیں ایسے جوان کے جن کو اس دورِ پرعاشوب میں بھی اپنے فرض کا احساس ہے اور یہ مبدتِ زہرہ اور خاندانِ زہرہ کا تقاضہ بھی ہے کہ ہم اس خاندانِ پاک پر جو مظالم ہوتے چلے آ رہے ہیں تاریخ میں وہ ان کی زندگیوں میں ہوئے ہوں یا ان کی شہادتوں کے بعد وہ ان کے جسمِ ظاہری پر ہوئے ہوں یا ان کے جسمِ مثالی اور ان کے مراقبِ متحرہ پر یا ان کی روحوں کو جو عذیت دی گئی ہے ان سب کو ہم یاد کریں اور ظلم کرنے والوں سے نفرین کریں انہیں ایکسپوس کریں اور ان کے معائب ان کے مظالم ان کی زیادتیاں ان کی دنیا داریاں ان کی بیدینیاں اس سب کو ہم برملا بیان کریں اس لیے کہ یہی تقاضہِ مبدت بھی ہے اور یہی شرافتِ انسانی کا تقاضہ بھی ہے اس لیے کہ شریف لوگ جو ہیں وہ شریف افراد کو ہی پسند بھی کرتے ہیں اور انہی سے محبت کرتے ہیں اور محبت اور پسند کا بہت زیادہ اجاگر پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ محبوبوں بے عیبوں پاکوں کو فقط چاہنے ہی کا دعویٰ نہ کیا جائے بلکہ ان کے دشمنوں ان پر ظلم ڈھانے والوں سے نفرین کی جائے ماشاءاللہ صاحبانِ فہم ہیں اور مجلس میں تاخیر بھی ہو چکی ہے احتمام ان حضرات نے بہت محنتوں سے کیا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ کیا ہے تو پروگرام کی کامیابی آپ کے خلوص کی وجہ سے ہے بے معرفت اگر ہزاروں کا مجموع بھی بھرا ہو تو اس میں شہرہ اور پروگرنڈا تو ہو جاتا ہے مگر جو حصول ہے مجلس میں جس چیز کا حصول غرض ہے وہ ہے اس میں سواب اور وہ خلوص کے بغیر نہیں ہوتا تو مخلص تھوڑے سے ہوں بہت ہیں اور میں کسی کو غیر مخلص نہیں کہہ رہا ہوں بہت سے مجالس ہو رہی ہیں بہرحال بہت سے لوگ گھروں سے آوازیں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں مگر یہ ضروری ہے کہ ہم ان ایام کو بھولینا اور ایسے مواقع کے اوپر ہم ضرور اپنے احتجاج کو درج کرائیں ایک سلوات پہ بر محمد میں نے سورہ نور کی آیت کو سرنامہ سخن کے طور پر منتخب کیا جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اللہ نور سماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اب وہ لامکہ جو لیسا کمسل ہی شئے ہے وہ اپنے نور کی مثل بتانے جا رہا ہے جو خود بزاتے خود جو لیسا کمسل ہی شئے ہے یعنی جس کے جس کی خود کوئی مثال نہیں ہے وہ اب اپنے نور کی مثل بتانے جا رہا ہے کہ اللہ نور اور اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مسل و نور ہی کمشکات اب تشبیحوں کا سہارہ لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو عقلوں سے پرداداری کرنے والا ہے وہ اپنے کو مثالوں کے ذریعے پہچنوا رہا ہے ظاہر ہے کہ اپنے نور کا ذکر کر رہا ہے اپنا نہیں اس لیے کہ جب وہ براہراست اگر پہچاننا ممکن ہوتا کسی کے لیے اسے براہراست تو وہ مثال کا سہارہ کس لیے لیتا جب مثال کا سہارہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا ہے بلکہ جن مثالوں کے ذریعے اس نے اپنے کو پہچنوایا ہے ہمیں ان میں سرمایہ غور و فکر اور عقل کو صرف کرنا ہے کہ ہم انہیں پہچان لیں تو گویا اللہ کو ہم نے پہچان لیا یہ معرفت کا ادھر تشریف لیا ہے ایک سالوات پڑھیں ادھر تشریف لیا ہے یہ معرفت کا پہلا زینہ ہے اللہ نور السماوات والعرض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا مسل نور ہی کا مشکات اس کے نور کی مسل مسل نہیں اس لیے کہ لئے سا کمسل ہی شئی اس کا مسل کوئی نہیں ہے مسل کہہ سکتے ہیں یعنی مسل کے طور پر نمونہ یعنی کوئی ایسا نمونہ پیش کیا جائے کہ اصل نہ سامنے آ سکتی ہو تو ایک ایسا نمونہ جس کے ذریعے اصل کو پہچانا جا سکے اسے مسل کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اعلا مسل ہے یعنی اس کے پاس اپنے کو پہچانوانے کے لیے جو مسل ہے وہ سب سے زیادہ اعلا ہے تو اب ہم پہچانے کہ وہ مسل کون ہے مسل و نور ہی کا مشکات اس کے نور کی مسل ایسی ہے مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تاق ایک تاق جیسے جس میں چراغ رکھا جاتا ہے دیواروں میں یوں سمجھ لو ایک تشبیح ہے مسل و نور ہی کا مشکات اس کے نور کی مسل جو ہے وہ ایک تاق کی جیسی ہے فیہا مصباح اس میں ایک چراغ ہے المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک فانوس کے اندر رکھا ہوا ہے و الزجاجہ اور وہ فانوس کیسا ہے و الزجاجہ تو کہ انہا کوکب دریون وہ ایک سب سے زیادہ چمکنے والا دری کہتے ہیں وہ ستارہ وہ کوکب کے جو سب سے زیادہ نورانی ہو زوفشہ اس مشکات کی اس فانوس کی مثال یہ ہے وہ کیسا ہے کہ انہا کوکب دریون جیسے وہ سب سے زیادہ چمکنے والا ایک ستارہ ہے اب دیرے دیرے تشبیح جو ہے یعنی دائرہ معقول سے دائرہ محسوس میں قدم رکھ رہی ہے مثال کہ وہ کس طرح کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے اب اس کے صفات بیان ہو رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے یو قدو من شجرت مبارکت زیتونہ وہ روشن ہوتا ہے شجر اے مبارک اے زیتون سے اب یہ عام زیتون نہیں ہے ابھی آگے ارز کروں گا زیتون کے مبارک شجر سے وہ روشن جلایا جاتا ہے یکا دو زیتوہا یضی ولو لم تمسس ہونا اور قریب ہے کہ اس چراخ کا تیل خود بخود جل اٹھے بغیر اس کے کے آگ اسے چھوے بھی مثالوں سے آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں ذہن پہنچائے جا رہے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ چراخ جل اٹھے جو شجر اے مبارک ہے زیتون سے جلائے جاتا ہے قریب ہے کہ جل اٹھے بغیر آگ کے مس ہوئے یعنی آگ پر اس چراخ کا تصرف نہیں ہے خود بخود وہ جل اٹھے نورن علا نور وہ ایسا ہے کہ بس نور ہی نور ہے نور پر نور ہے ملٹپل ہے نور بس نور ہی نور ہے یعنی فروغ نور ہے یہد اللہ علی نور ہی منج شاہ اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے اس نور کی ہدایت دیتا ہے ہر ایک کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا بلکہ جو چاہتا ہے اللہ اس کی رہنوائی اس نور کی طرف کر دیتا ہے اور اللہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ذہن سے قریب ہو جائے اور اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے یہاں تک تو ایک تمثیل چلی اب اس کے بعد خداوند عالم اسی کے بعد آیت میں ارشاد فرمارا ہے کہ فی یہ یہ تمثیل اب ہو سکتا ہے کوئی کوئی کہے کہ یہ شجر ہے مبارکہ یہ زیتون ہے یہ کوئی عام ستارہ ہے جو آسمان والا ستارہ ہے یہ مثالیں اس طرح کی ہیں جو عام چراغ ہے کوئی خاص چراغ سے ہی مگر یہ مادی چراغ یہ سب ذہن میں آ رہا ہے اب تفسیر کی طرف میں بات میں جاؤں گا ورنہ کہا جائے گا کہ آپ لوگ تو اپنے لحاظ سے تفسیر بنا لیتے ہیں نہیں بہترین تفسیر وہ ہے کہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کر دے اِنَّ الْقُرْآنَ يُفَسْرُوا بَعْزُهُ بَعْزَا قرآن کے بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کر دیتی ہیں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ مشکات کون ہے کہاں ہے یہ زوجاجہ کون ہے کہاں ہے یہ مصباح کون ہے اور کہاں ہے یہ شجر مبارکہ یہ کون ہے کہ استعارتن جسے زیتون کہا گیا ہے یہ کون ہے کہ نور پہ نور ہے وغیرہ وغیرہ جسنی مثالیں ہیں یہ کہاں ملیں گی بھئی ظاہر ہے کہ اگر اللہ ہدایت نہ کرے اور یوں ہی مثال دے کے چھوڑ دے تو جس کا دل چاہے جہاں تطبیق مثال کر دے بیدار ہے کہ نہیں ہے مگر خداوند عالم حادی ہے اور سب سے بڑا حادی اور پہلا حادی وہی ہے لہٰذا ہدایت بھی اس کا فرض ہے اس پر لطفاً واجب ہے لہٰذا فوراً فرمایا کہ یہ زوجاجہ یہ مصباح یہ چراغ یہ کوکب دری یہ شجرہ مبارکہ یہ نورن علا نور یہ تمہیں ہر جگہ نہیں ملے گا بلکہ آیت نے فتایا یہ کہاں ہے فی بیوتن عزن اللہ عن طرفہاً یہ نور ایسے گھروں میں فی بیوتن ایسے گھروں میں ملے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جن گھروں کی قدر و منزلت کو پہچانا جائے اور جن کی تعظیم کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص گھر ہیں ایسے کہ حکم خدا ہے کہ جن کی رفعت اور جن کی عظمت کو تسلیم کیا جائے ایک سناوات پر محمد و آل محمد توجہات کا طالب ہوں مجھے بہت زیادہ آگے بیان نہیں لے جانا ہے مطلب پہ میں آ رہا ہوں اور چند منٹ کی زہمتیں ہیں آپ کو تو اب یہ نور ہے کہاں یعنی یوں ہی نہیں ہے کہ کچھ گھروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حکم ہے اللہ کا جن کی رفعت کا قائل ہوا جائے جن کی تعظیم کی جائے نہیں بلکہ سبب بتایا جا رہا ہے وَيُسْكَرَ فِيْحَسْمُهُ اور اس میں اللہ کا ذکر ہو ہر گھر نہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو وَيُسْكَرَ فِيْحَسْمُهُ اس میں اللہ کا ذکر ہو وَيُسَبْهُ فِيْحَا بِالْغُدُوِ وَالْعَصَالِ اور اللہ کی تسبیح اس پہ ہر صبح و شام کی جائے ذہن میں رہے دو باتیں ہر گھر نہیں جس میں ذکرِ خدا ہو اور جس میں ہر صبح و شام اللہ کی تسبیح کی جائے اب پھر ذہن بھٹکنے لگا کہ کون سا گھر ہے وہ تو پھر پہچان اب گھر والوں کی قرائی اللہ نے آگے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں رجالن یہ ایسے مرد ہیں اس گھر میں رہنے والے یعنی گھر کی عظمت گھر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ گھر کی عظمت اس کے مکینوں کی وجہ سے ہے رجالن رجالن لَا تُلْحِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ اَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یہ ایسے رجال ہیں کہ بے و شرع اور تجارت اور کاروبار جنہیں ذکرِ خدا سے ذرا سا بھی کبھی غافل نہ کرنے والا ہو اور وہ اقامہِ سلاح کرنے والے ہو اور وہ ایتاہِ زکاة کرنے والے ہو یہ میں نے ظاہری ترجمہ کر دیا ازہانِ عالیہ آپ کے پہنچنے لگے اپنے مطلب کی طرف اور تفسیر کی طرف تو اب ہم نے تفسیروں میں اٹھا کے دیکھا تو تفسیر میں یہ اتنا یاد رہے آپ کو یہ جتنی بھی مثالیں شروع میں خداوند عالم نہ دی ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ مثل ہے یہ اللہ کی اپنی اللہ کی اپنی یہ باتیں نہیں ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں بیدار رہیے گا جبکہ الفاظ یہی بتا رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ تشبیح دے رہا ہے اپنے نور کو ایک زوجاجہ سے ایک مصباح سے اور ایک فانوس سے اور ایک چراخ سے اور کوکب دری سے اور شجرہ مبارکہ سے تو تمام سنی اور شیعہ تفسیروں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تشبیح ہیں یہ فاطمہ اور ان کے رشتے داروں کی تشبیح ہیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں ایک سلوات پر دے بر محمد و آل محمد مختلف تعبیریں و مختلف روایت میں مسادیق بیان کیے گئے ہیں کہیں پر آیا ہے کہ یہ نور السماوات والعرض کیا ہے یہ علم محمد ہے یہ زوجاجہ کیا ہے ان کا یہ سینہ آلی کا علم ہے کہ یہ قادو زیتو حیوزی کہ قریب ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے نورن علا نور یہ امامن بعد امام یعنی اولاد زہرہ کے ایک امام کے بعد دوسرے امام کا پہ در پہ آنا ہے نورن علا نور توجہ ہے کہ نہیں ہے تو اب یہ گھر کون ہے یہ عام گھر نہیں ہے بیدار رہیے گا ایک بعض تفسیروں میں یہاں بھی دہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ مساجد اللہ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آپ کہیں دکھا دیا ہے انہاں مساجد کو بیوت کہا گیا ہو توجہو آپ بتا لیا کیجئے گا آپ کو انتظر ہوگا عام مساجد کو بیوت نہیں کہا گیا ایک گھر کو بیت اللہ کہا گیا بیدار ہے کہ نہیں ہے ایک ہی گھر کو بیت اللہ کہا گیا اور ایک ہی خانوادے کو اہل البیت کہا گیا ایک ہی گھر کو بیت اللہ کہا گیا اور ایک ہی خانوادے کو اہل البیت کہا گیا تو اب اللہ اپنے کو بتانے کے لیے ایسے گھروں کا سہارہ لے رہا ہے کہ جس میں یہ نور چمک رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ ہے باطن اور محمد و آل محمد ہے ظاہر باطن کی دلیل ظاہر ہوتا ہے ظاہر کی دلیل باطن نہیں ہوتا پھر سے گوھر کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں باطن کی دلیل ظاہر ہوتا ہے ظاہر کی دلیل باطن نہیں ہوتا جو چھپا ہوا ہے وہ سامنے والے کے لیے دلیل نہیں بنے گا کیونکہ اسے خود دلیل چاہیے اپنے لیے مگر جو ظاہر ہے وہ باطن کی دلیل بنے گا اب وہ پردہ نشی آ نہیں رہا ہے اسی لیے اپنے کو نور سے تشبیح دے رہا ہے یعنی یہ کہ اللہ خود ماس اللہ نور نہیں ہے یہ یاد رہے آپ کو یعنی ہم جو نور اس حساب سے کہتے ہیں یہ لائٹ ہے یہ نور جو ہمارے ذہن میں مفہوم ہے اللہ نور نہیں ہے یہ تو کفر ہو جائے گا اس لیے کہ وہ بہرحال بھی مخلوق ہو جائے گا اللہ جو ہے نور فقط اس لیے کہا جا سکتا ہے مجازن حقیقت میں نہیں کہ نور کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے راستہ دکھائے بتائے واضح کرے اور یہ اللہ کرتا ہے لہٰذا اس حساب سے کہ وہ علم کی دولت دیتا ہے اور علم کی روشنی میں ہر حق حقیقت جو ہے سامنے آتی ہے لہٰذا اسے نور اس معنوں میں مجازن کہا گیا ہے مگر اس مجاز کو لباس حقیقت پہنانے کے لیے اللہ نے کچھ گھروں کا سہارا لیا ہے بیدار ہے کہ نہیں ہے اور یہی وہ گھر ہیں یعنی عام مساجد نہیں ہے یعنی یہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ نہیں ہے وہ بیوت اس لیے نہیں ہے پہلی بات کہ ان مسجدوں میں کہاں وہ لوگ نظر آتے ہیں ان مسجد جو صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ وَيَسْكُرَا فِي حَسْمُهُ وَيُسْكَرَا فِي حَسْمُهُ یہ ایسے گھروں میں نور ہے اللہ کا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جن کوئی رفعت و منزلت مانی جائے جن کی تعظیم کی جائے وَيُسْكَرَا فِي حَسْمُهُ اس میں اللہ کا ذکر ہو ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ان عام مسجدوں میں جس میں ہم اور آپ جاتے ہیں اس میں ذکر خدا کم ہوتا ہے ذکر دنیا اور غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں بیدار ہے کہ نہیں ہے وَيُسْكَرَا فِي حَسْمُهُ وَيُسْبَحَا فِي حَسْمُهُ بِالْغُدُوبِ وَلَا سَالُ ہر صبح و شام بس اللہ کی تسبیح کی جائے تو کیا ان مساجد میں ہر صبح و شام بس اللہ کی تسبیح کی جائے بھائی اللہ مدھا کر رہا ہے تو ایسوں کی مدھا نہیں کرے گا کہ جو تسبیح بھی کرے اور غیبت بھی کرے جو ذکرِ خدا قرآن بھی پڑھیں اور اسی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر دہشتگردی کر کے آیتوں کا سہارہ لے یہ ان ملاؤں کی مسجدیں نہیں ہیں بیدارہیے گا لہٰذا مسجد نہیں اللہ مطلقاً ذکر کر رہا ہے پھر کیسے مرد اب ذرا ان مسجدوں کے مردوں کا اندازہ لگائے جس میں ہم اور آپ جاتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے ایسے بیوت ہیں کہ رجال ان جس میں ایسے مرد ہیں اللہ تلہیہم تجارتن والا بیونان ذکر اللہ و اقام صلاح و ایتائی زکاہ اللہ کے ذکر سے بے او تجارت اور کاروبار دنیا اقام صلاح سے اور ایتائی زکاہ سے ان مردوں کو روکتی نہیں ہے مگر ان مسجدوں میں ہم اور آپ جو جاتے ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ ہیں کب ہم مطلقاً ذکر ہی کرتے ہیں کب ہم ہر وقت تسبیح ہی کرتے ہیں کب ہم جو ہے وہ ذکر خدا ہی ہر وقت کیا کرتے ہیں مگر وہ کوئی ایسے مرد ہیں ان کے گھر کہ جس میں فقط ذکر خدا ہو جس میں فقط تسبیح خدا ہو ذرا سبھی دنیا ذکر خدا کو اسے ایک لمحے کے لیے انہیں غافل نہ کر سکے بھائی وہ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں بلکہ اقامہِ صلاح کرنے والے ہیں بیدار ہے کہ نہیں ہے وہ ذکاة دینے والے نہیں ہیں بلکہ ایتاہِ ذکاة کرنے والے ہیں سارے قرآن میں اشارے موجود ہیں تو یہ وہ عام گھر نہیں ہیں بلکہ یہ وہ گھر ہیں صفات اللہ ایسے بیان کر رہا ہے کہ جن کا ایک لمحہ بھی یاد خدا سے غفلت میں نہ گزرے یعنی اگر آپ موٹے طور پر ان صفات کو دیکھیں تو جیسے لگ رہا ہے کہ معصوم ہستیوں کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے یہ صفات ہر ایک کے اوپر منطبق نہیں ہوتے کہاں ایسا ہم میں اور آپ میں ملے گا کوئی لہٰذا ایسے گھروں کے بارے میں حکم ہے اللہ کا کہ جن کی رفعت اور منزلت کی جائے اگر ان مسجدوں کو مراد لے اور اس کی مراد لوگوں نے لیا ہے کہ اس کی دیواریں بولند کی جائیں اس کی تعمیر کی جائیں تو پھر ہر مسجد تو ایسی نہیں ہے ایسی بھی مسجد ہے کہ جسے رسول نے گروا دیا بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے نہیں یہ تو ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں مگر اب اس تفسیروں کا سہارہ لے کر آپ کو قول پیغمبر سنا دے بھائی ملہ سے پوچھے یا پیغمبر سے پوچھے کہ آیت کے مطلب کیا ہے مفسرین سے پوچھے در والوں سے پوچھے کہ گھر والوں سے پوچھے کہ جن کے گھر میں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا اب ایسوں سے پوچھے جو نزول قرآن کے بعد پیغمبر کی تلاوت کرنے کے بعد آیت سن پائیں یا ایسوں سے پوچھے کہ وہی آ رہی ہے اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں ایک سلام آدھور محمد و آل محمد تمام اہل سنت شواہد و تنزیل میں بھی ہے حسکانی نے بھی لکھا عالوسی نے روح المعانی میں بھی لکھا اہل تشیعوں کے یہاں تو ہر تفسیر میں ہے ہی ہے اہل سنت میں بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ایک روایت بڑی اہم ہے سلسلے میں پیغمبر نے جیسے ہی یہ آیت پر ہی پوری ایک مرد کھڑا ہوا دہر صحابی تھا کہا یا رسول اللہ ایل بیوتِ حاضحی یہ بیوت جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے اتنی مدھا سنی تو سب حیران ظاہر ہے کہ ہر ایک اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ میرا گھر تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ قبر کا حال مردہ جانے یہ آج جو آل محمد کے مقابل ان کے سیاسی اور ان کے حاسدین سیاسی حریفوں ان کے حاسدین کے لیے جو فضائل گڑھے جا رہے ہیں خصم غدا کی ان کو خود علم نہیں تھا اتنا کہ ہم صاحب فضیلت ہیں یہ بعد والے زیادہ پہچانتے ہیں صحابہ کو جتنا خود صحابہ اپنے کو نہیں جان پائے بھئے آپ دیکھیں تو تفاصیل کے اندر آپ کو کیا مل رہا ہے یہ بڑے بڑے اہل سنت کے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فقام رجلون جیسے رسول اللہ نے آیت پڑھا ہی تو ایک مرد کھڑا ہوا کہا کہ یا رسول اللہ ایل بیوت حاضی یہ قوم سے ایک گھر ہیں جن کی اتنی مدہ اللہ فرما رہا ہے تو پیغمبر نے اجمالا فرمایا بیوت الانبیاء یہ انبیاء کے گھر ہیں نبیوں کے گھر ہیں فقام ابو بکر روایت میں ہے کہ پھر حضرت ابو بکر روایت میں حضرت نہیں لکھایا بھئی ہم لوگ تو لگا دیتے ہیں دوسروں کی تعلیف طلب کے لیے کہ یہ نہ کہیں توہین کر رہے ہیں روایت میں تو حضرت لکھا ہی نہیں ہے خود نہیں لکھتے ہیں ہم سے کہتے ہیں بولو بارحال ہم لوگ ہم لوگ بتتمیز تو ہیں نہیں اور نہ ہم اتنا احساس کم تری ہے کہ کسی کے آگے جناب وناب لگا دیں گے تو ہم کم ہو جائیں گے ہم کہاں اہل بیت اتھار اور کہاں یہ ظاہر ہے کہ سوال کرنے کے بعد جو جواب ملا وہ خود بخود معلوم ہو گیا وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حازہ من تلک البیوت لبیت علی و فاطمہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے علی و فاطمہ کا گھر توجہ ہے کہ نہیں ہے اب یہاں پر آج اب مسئلہ ہے توجہ جیسے ہی پوچھا انہوں نے کہ کیا یہ گھر جو ہے یہ بھی انہی بیوت میں سے ہے پیغمبر نے کہا تھا یہ بیوت امبیاء ہے یہ نبیوں کے گھر ہے اس سے مراد تو کہا یہ گھر بھی اسی میں سے ہے یعنی علی و فاطمہ کا گھر پیغمبر نے کہا نعم من افاضلہ ہاں ان میں سے ہے مگر ان کے افضل ترین گھروں میں سے یہ گھر ہے ایک سلاوات پر حبر محمد و حالب یعنی انبیاء اور مرسلین کے گھر بھی مراد ہے ان بیوت سے مگر علی و زہرہ کا گھر نبیوں کے گھر سے افضل ہے بس زبانِ رسول اللہ بیدار ہے کے نہیں ہے تو آیت کی تفسیر میں بیوت سے مراد بتا دیں آدم کا مقبرہ آدم کی قبر جہاں رہ رہے ہو یا جہاں اب رہ رہے ہو بیدار ہے کے نہیں ہے وہ بھی انہی بیوت میں سے ہے نو کا بھی انہی بیوت میں سے ہے ابراہیم کا بھی وہ گھر ان کا جہاں سکونت ہو یا جہاں حیاتِ برزدی گزار رہے ہیں وہ بھی گھر انہی میں سے ہے وجہ یہ ہے کوئی کہے کہ یہ کیسے ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی شہادہ جو ہیں وہ زندہ ہیں بیدار ہے کے نہیں ہے اور یہ تیہ ہے کہ امبیاء کے رتبہ شہادہ سے بلند ہے بھئی نبیوں اور اماموں کی محبت اور ان کے راستے پر چل کے ان کو فالو کر کے جو گلہ کھٹا دے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے تو ظاہر ہے کہ متبع اگر اس راہ پر چل کے شہید ہو جائے تو متبع جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ تو شہادہ سے افضل ہوا نا تو ظاہر ہے کہ اب یہ حیات و ممات والا مسئلہ تو آیتیں تیہ کر چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے آخری نبی کو نہیں ابھی شامل کیا یہ وہ بیوت ہے کہ جس کی مدھا اللہ کر رہا ہے کہ جہاں نورِ خدا ہے اب علی و زہرہ کا ذکر آیا تو پیغمبر نے کہا کہ من افاظلِہا ان کے افضل ترین جو گھر گھروں میں سب سے افضل جو ہے وہ یہ گھر ہے سب سے افضل یہ گھر ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنا نام نہیں لیا بیدا رہیے گا بھئی انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میرا گھر اگر علی و زہرہ کی طرح بشارہ کیا تھا تو پیغمبر یہ بھی کہتے کہ ہاں ہاں میرا گھر یعنی میرے گھر والے لہذا علی و زہرہ بھی توجہ ہے کہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے رشتے کی توفیل میں جب علی و زہرہ کا گھر ان کے توفیل میں محترم نہیں ہے تو خود علی و زہرہ رشتے کی وجہ سے کہاں محترم ہوں گے شاید میری بات پر غور نہیں فرمایا جو میاس کرنا توجہ ہے کہ نہیں ہے جب ان کا گھر محترم نہیں ہے فقط رشتے کی وجہ سے تو وہ خود رشتے کی وجہ سے محترم نہیں کہ بیٹی ہیں لہذا محترم ہیں نہیں اب ایک حکمت اور ہے اس کے اندر اگر پیغمبر اپنا گھر بھی کہہ دیتے تو وہی حال ہوتا جو آئے تطہیر کا ہوا سلوات پھنے پر محمد والے محمد اگر پیغمبر کہہ دیتے میرے گھر میرا گھر تو بیٹو پھائے رہے کہ نامحرم بجو ہے کہ نہیں محرم ہو کہ کچھ نامحرم کچھ ایسے بھی پردہ نشین شامل ہو جاتے کہ جنہوں نے خود اپنا پردہ نہ رکھا پیغمبر کے بعد پیغمبر نے اسی لیے اپنا گھر نہیں کہا بیدار ہے کہ نہیں ہیں اور اسی لیے آیا ہے تطہیر میں بھی کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تھی اس لیے کہ اگر بیت نبی میں آنے والے اگر اہل البیت ہوتے تو اس پکے مکان میں الگ سے چادر کا ایک کمزور بیت بنانے کی کیا ضرورت تھی چادر زہرہ کہ سائے یمانی کا الگ سے بیت بنانے کی کہ جو اس میں آ جائے وہ اہل البیت توجہ ہے کہ نہیں ہے اور شاید میں نے جو حضرت زہرہ کے اس آیت کی تفسیر میں نام لیا ہے مرکزی حیثیت زہرہ کی ہر جگہ ہے آیت تطہیر میں بھی مرکزی حیثیت زہرہ کی ہے مرکزیت 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 پیغمزیت رشتیت باقی مرکزیت مرکزیت ایک سلوات کی طرف پر منتبق ہوں اور وہ صفات ہی ایسے ہیں کہ اسمت معابوں کے لگ رہے ہیں یعنی مطلقاً اللہ کہہ رہا ہے بس ذکر خدا بس تسبیح خدا ذرا سا بھی کاروبار دنیا ذکر خدا سے روک نہ پائے دیکھئے یعنی اسمت کی تشریح ہو رہی ہے ان صفات میں تو ظاہر ہے کہ کسی بھی فٹ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اولاد علی و زہرہ میں جو معصوم نہیں ہیں ان پہ نہیں ہو سکتی تطبیق اس کی تو اب یہ وہ گھر ہیں جن کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ جن کی رفعت کی جائے جن کی منزلت جن کی تعظیم جن کی عظمت کو قبول کیا جائے تو کیا یہی ان گھروں کی عظمت ہے کہ انہیں منحدم کیا جائے بیدار ہے کہ نہیں ہے یعنی یہ وہ بیوت ہیں جہاں زہرہ رہ رہی تھی یا جہاں دفن ہیں جہاں اہل بیت اتھار رہ رہ رہے ہوں یا جہاں دفن ہوں یہ ان کے بیوت ہیں اور بننس قرآن یہ بیوت ہیں کہ جن کی عظمت کا حکم اللہ نے دیا ہے اور مقصد بیان کر دیا ہے کہ وَيُسْكَرَ فِی حَسْمُہُ یعنی یہ جو وحابی یہ جو صفحہ حستی کا ناسور بنے ہوئے ہیں اور جو اسلام کی زلط بنے ہوئے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ قبروں کے پجاری ہیں اے اندھو قبروں کے پجاری تم ہو کہ جن تمہارے سوکال پیر اور اولیاء کہ جو کمال سے بلکل کورے تھے کہ جن کے جھوٹی کرامات کتابوں میں گھتے ہو تو یہ تم ہو کہ تم جو قبریں بناتے آئے ہو وہ ذکر خدا کے لیے نہیں ہیں تم نے میلے لگانے کے لیے قبریں بنائی ہیں مگر ہمارا کوئی ایک ایسا روزہ دکھا دو کہ جہاں پر دنیا داری ہوتی ہو اللہ نے کہا کہ ذکر خدا کے لیے یہ گھر بنے ہیں لہذا ہم ذکر خدا کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں وہاں جنت البقی میں ہوتا تھا قبے تھے مقبر کوئی کسی وہابی میں دم ہو تاریخ میں ہمیں دکھائیں کیا شرک ہوتا تھا وہاں مسجد النبی میں کیا ہوتا تھا اور کیا ہو رہا ہے آج اچھا اسے چھوڑو کہو وہاں میرے پہرے ہیں الہی فوجداروں کے ابلیس کے لشکر کے پہرے ہیں پولیس والوں کے وہاں کہ ہم لوگ وہاں شرک نہیں کر پاتے نجف میں تو کسی کی عوقات نہیں ہے کہ ہمیں روکے گربلا میں کون سا شرک ہو رہا ہے سوائے قرآن کے سوائے صاحبان وحی و الہام کی زبان قرآن ترجمان سے نکلے ہوئے معارف اور دعاؤں کی کتابیں ان کے علاوہ ہم آئے یہاں کچھ ملے ہی گا نہیں کیا ہو رہا ہے ان روزوں میں بھائی بہانہ شرک کا ہے نا بہانہ پوجہ کا ہے نا تو کون سی پوجہ ہو رہی ہے بھائی ہم ہی وہ ہیں کہ جو اس قرآن کی آیت کو مصداق دے رہے ہیں اللہ نے کہا تو ہم وہاں ذکر خدا کرتے ہیں ہر صبح و شام تو جا کے دیکھ لو کوئی آل محمد کا مزار خالی نہیں ہے کہ جہاں چوبیس گھنٹے اجدہام نہ ہو جو نماز پر رہا ہو ذکر خدا نہ کر جو قرآن نے کہا وہ ہو رہا ہے اس گھر کی عظمت کو مانا جائے تعظیم کی جائے ہم ہی ہیں وہ تعظیم کرنے والے ہم ہی کر رہے وہاں ذکر خدا کیونکہ اس گھر میں وہ رجال تھے جو ہم کو یہ سبق دے کے گئے ہیں لہٰذا ان کو گرانے کا حکم نہیں ہے بلکہ ان کی رفعت کا حکم ہے اللہ کہہ رہا انہیں بلند کرو تم منہدم کر رہے ہو تم سے بڑا مخالف خدا اور منکر قرآن کون ہے یہ قرآن کی نص موجود ہے ورنہ اگر ہمیں بتائے کوئی کہ وہ گھر کون ہے عام مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے بتایا کہ مسجدوں میں کیا کیا ہو رہا ہے ہم جہاں بم بنانے کی پریکٹس کرائی جاتی ہو آپ غور تو کریں کہ یہ یہی مسجدیں ہیں تو جب یہ بیوت نہیں ہیں تو پھر وہ کون سے بیوت ہیں تو کیا تمہارے ملہوں کے بیوت ہیں کہ ذرا ساگر خلوتوں کے پہرے ہٹ جائیں خلوتوں سے پردے اگر ہٹ جائیں تو کیسے کیسے کارنامے سامنے آئیں بھئی یہی مسجدوں میں کہہ رہا ہوں میں کیا ارز کروں آپ سے میں کیا کروں میں ارز کروں یہ ابن تیمیہ کے ماننے والے یہی مسجدیں وہ ہیں وہ فی بیوتن یہی وہ مسجدیں ہیں جس میں جماعتیں ٹولی بنا بنا کے نکلتی ہیں اور اس میں پسند پسند کے جماعتی لائے جاتے ہیں ملا کی پسند کے جماعتی ہر سنو سال کے کیا یہی ہے قرآن میں وہی گھر جن کے لئے اللہ کیا کہہ رہا ہے بہت توجہ ہے کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے حالات بتا رہے کہ یہ وہ مسجدیں نہیں ہیں پھر وہ گھر ہیں پھر کس کے گھر ہیں ارے تم نہ مانو آل محمد کا گھر بھائی امبیاء کے گھر تو جب امبیاء کے گھر ہیں تو تم نے حضرت یونوس کا مزار پھر کس لیے گر آیا بھائی امبیاء مرسلین کے مزار بھی تو تم نے گر آئے ہیں اب بھاگو کہ کہاں اس آیت کو تفسیر ملے کی کیسے توجہ ہے کہ نہیں ہے کیسے ملے گی تفسیر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ گھر ہیں جن کے لیے اللہ کا حکم ہے ان کو بلند کیا جائے ان کی تعظیم کی جائے ان کی عظمت مانی جائے اور یہ اس لیے نہیں بنے ہے کہ ان کو پوجا جائے بلکہ ان کے ذکر خدا کیا جائے تسبیح خدا کیا جائے تلاوت قرآن کی جائے اور وہی ہو رہی ہے لہذا اپنے گھروں کا جیسا ان گھروں کا نہ سمجھ نہ یہ صاحبان تطہیر کے گھر ہیں جنہیں اللہ نے تعظیم کا حکم دیا ہے بہت تبجہات ہیں کہ نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ نظریات نکلے کیسے کہیں بھی قرآن میں ہمیں کوئی ایک آیت دکھا دے کہ مزارات کو منحدم کرنے کا اللہ نے حکم دیا یا ہمیں کوئی یہی دکھا دے کہ قبریں بنانے کی منع دی ہو اور اللہ نے حرام قرار دیا ہو کہ قبریں نہ بنائی جائیں یا آثار باقی نہ رکھے جائیں اچھا اور آگے کوئی ایک آیت ہمیں کوئی دکھا دے کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ کسی بھی مزار پر کوئی ایسی بنا کوئی امارت نہ بنانا چاہے تمہیں میرا ہی ذکر کرنا ہو نہیں میں ابھی دلیل دے رہا ہوں ورنہ پوجہ کہلائے گی قبروں کی پرستش نہیں بلکہ ہمیں تو اس کے خلاف ملا جائیے سورہ ایک کہف پڑھئیے بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے سورہ ظاہر ہے کہ نیم موت ان پہ تاریح ہو گئی تو اب وہاں پہ قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا ہے تفصیل سے کہ فقال اب اس میں دو گروہ ہو گئے اختلاف ہو گیا کہ کیا کیا جائے جو جن لوگوں کی رائے کو جن کے مشورے کو جس گروہ کے غلبہ ہوا یعنی وہ زیادہ ہوئے اور ان کی رائے کو غلبہ ہوا انہوں نے کیا کہا لنتخذ علیہم مسجدہ ہم ان کی خوابگاہ کے اوپر مسجد بنائیں گے ظاہر ہے کہ مسجد ذکر خدا کے لئے بنائیں گے تو ان سے کون کہے کہ مسجد بنانا ہے تو کہیں اور بناؤ قبر پہ مسجد بناو کے قبر کے پاس تو یہاں شرک ہو جائے گا اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وہ مومنین تھے ورنہ اللہ مدھانہ کرتا قرآن میں اللہ اگر وہ مومنین نہ ہوتے وہ موحدین نہ ہوتے اصاب کہہ جیسے موحدین تھے کہ اس میں آکے پناہ حلی غفہ کے اندر اور اللہ نے نین ہوتے غالب کر دی مگر ایک گروہ تھا جن کو خبر ہوئی اور وہ آئے اور جو دو طرح کے لوگ لاہر مشرقین و کافرین تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں بنانے دیں گے اس پر ہم کوئی بنیان اور امارت نہیں بنانے دیں گے موہدین و مومنین کی زد تھی کہ ہم بنائیں گے اور مسجد بنائیں گے تو ایک گروہ روک رہا تھا بھئی توجہ آج کے لوگوں کا مزاج قرآن بتا رہا یہ کہانی نہیں ہے ایک گروہ ایک گروہ صالحین کی خوابگاہ کے پاس امارت بنانے سے روک رہا تھا ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ مسجد بنائیں گے تاکہ ان کی قبر کے قریب ان صالحین کے وسیلے سے ان کی قبر کے قریب ذکر خدا اور عبادت خدا کی جائے تو اب قرآن نے فارمولہ دے دیا کہ جو اولیاء کی قبر کے قریب امارت اور قبعہ بنانے سے روکے وہ اپنے زمانے کے کافر ہوتے ہیں اور جو ماں مسجد بنا کے عبادت کریں وہی مومنین ہوتے ہیں ایک صلوات محمد وآل محمد ایک اور صلوات سے نواز دے محمد وآل محمد ایک اور بلند نواز سے صلوات بس عزیز احمد آپ کی تمام کر رہا ہوں سمیٹ رہا ہوں بیان کو کہ یہ وہ گھر ہے جن کی اللہ عظمت اور عفت کا اللہ نے حکم دیا ہے اور سورہ کہف میں آس کہف کا واقعہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ فقط ان کے مزارات بنا نہیں بلکہ وہاں پر پروردگار کا ذکر اور اس کی عبادت کرنا بھی یعنی ان کے قبر کے قریب سجدہ خدا کرنا بھی شرک نہیں ہے کہ دھوکہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر کو سجدہ کر رہے دھوکہ انہیں ہوتا ہے جن کی نیت تو فطور ہوتا ہے سجدہ کرنے والے کو دھوکہ نہیں ہو رہا ہے جو سجدہ نہیں کر رہا ہے اسے دھوکہ ہو رہا ہے دیکھ کر رہا عبادت اسے بت پرستی کرنی ہو تو بت رکھ کر گا نہیں وہ اس لیے وہاں پہ کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کی مدھا کی ہے کہ وہ مطلقاً ذکر خدا کرنے والے ہیں وہ مطلقاً تسبیح خدا ہر صبح و شام کرنے والے ہیں ان کو بے اور تجارت و کاروبار دنیا ذکر خدا سے ذرا سب غافل نہیں کر پاتا وہ اقام صلاح اور اطاع زکاة کرنے والے ہیں لہذا وہاں پر اگر ذکر خدا کیا جائے گا تو ایک تو ان کے عمر کا احیاء ہوگا جو ان کی تعلیمات تھی وہ زندہ ہوں گی دوسرے ان کا تصور آئے گا ان کا احسان آدھا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ جن کی تعلیمات کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کیا ہے اور بندگی خدا کیا ہے اب ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ عبادت پروردگار وہاں پڑھو کے تو ان کا ذکر آئے گا تو ہم نے اسی لیے کہا کہ ہم عام قبروں کے پاس بیٹھ کے نہیں کرتے ذکر خدا جبکہ اگر دیکھا جائیں ان احمقوں کو جواب دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں ورنہ یہ بتائیں کہ عام قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے بھئی حسال سواب کے لیے ذکر خدا اب جب وہاں پہ ذکر خدا ہو رہا ہے تو صاحب قبر کو حسال بیدار ہے کہ نہیں ہے تو ہمیں ضرورتی نہیں ہے کہ ہم اس کی دلیل دیں اس کا جواب تو تم دو مگر ہم سے سنو یہی سبب ہے کہ ہم عام قبروں کے پاس نہ بینا بناتے ہیں نہ امارتیں نہ قببے اور نہ ہم وہاں نماز پہتے ہیں نہ ذکر خدا اس کی وجہ بتا دے کیا ہے کہ عام لوگوں کی قبروں کے پاس ان کا بھی تصور آئے گا اور خاص اولیاء اور امبیاء اور احمہ کے پاس بھی انہی کا تصور آئے گا ذکر خدا کے اندر مگر عام لوگوں میں اور محمد و آل محمد میں فرق کیا ہے بیدار رہیے گا اب آپ نماز سے اونچی تو کوئی عبادت نہیں ہے نا آپ کی نماز میں اگر آپ کو اللہ کے ذکر اور اللہ سے ہٹ کے کوئی اور خیال کسی اور طرف لے جائے یقیناً یہ ذکر خدا سے غفلت کہلائے گی بیدار رہے گے نہیں ہیں یعنی ہم اگر نماز کے اندر اپنے گھر کا حساب کرنے لگے کہ سودہ لائے تھے کیا کیا کتنے کتنے کا یہ ہماری جیب پہ اتنے پیسے تھے اتنے بچے ہم نے کس کو کس کو دیا یاد نہیں آ رہا تھا اور یہ عجیب مسئلہ ہے بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ نماز میں بڑا خلل واقعی ہوتا ہے کوئی علاج بتائیے کیا ہو جاتا ہوئے ساری باتیں یاد آنے لگیں تو ہم نے کہ تو بڑا اچھا فارمولہ ہے جب آپ کچھ بھول جایا کریں تو دو رکعت نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں مسئلے پر مضوع کر کے اور در در یاد آنے لگیں گی آپ کو باتیں تو ظاہر ہے کہ خیال آئی جاتا ہے دیکھیں یہ کیفیت بشری ہے انسان جو ہے وہ نسیان سے مرکب ہے یہ تو کمزوری ہے بشریت کی خیال آجاتا ہے اگر بھول کے خیال آیا ہے تو اللہ معاف کر دے جان بوچ کے اگر جان بوچ کے آپ پڑھ رہے ہیں الحمد کا سورہ اور جان بوچ کے اپنے اختیار سے کچھ اور سوچنے لگے تو یہ گناہ ہے اور عجب نہیں کفر ہے اس لئے کہ جان بوچ کے کر رہے ہیں نا فرمانی نا توجہ ہے کہ نہیں تو ظاہر ہے کہ ذکر خدا اور نماز کے درمیان تصور اسی لئے یہ مسئلہ شریع ہے کہ جان بوچ کے آپ ادھر ادھر کا خیال نہ لائے لیکن مجبوراً آزائی رہ کے کمزور ہیں کہ فیت بشری ہے ہم پہ تاری ہوئی اور ہمارا ذہن ہٹ گیا تو اب اسی لئے آپ دیکھیں کہ سہو کے باب میں رسالہ عملیہ میں دیکھ لیں فقی کتابوں میں دیکھ لیں کہ سہو جب ہو جائے یعنی بھول جب آپ تو یہاں تک بھی ہے یہی ذہن میں نہیں آرہا ہے کون سی شروع کی تھی مگر اگر کچھ دیر ٹھہر کے ذرا سا آپ کو اگ دم سے آ جائے پکا خیال و یقین ہو جائے کہ ظہر ہی تھی تو اللہ یہاں تک معاف کر دے گا کہ کوئی بات نہیں یعنی بیچ میں غائب ہو گئی تھی حقیقت میں وہ ہو گئی تھی مگر کیونکہ آپ تسلیم سے پہلے پہلے واپس آ گئے اور صحیح واپس آئے تو آپ کی نماز ملید ہے وہ صحیح ہے یہاں تک کے رکعتوں میں اگر نبی یاد آ رہا ہو کہ دو کے تین کے چار تو اس کے ٹریٹمنٹ ہے کہ اکثر پہ یعنی کہاں ہم لوگ کہ ہم بھول چک ہم سے ہوا کرتی ہے تو بھولے سے اگر غیر اللہ کا تصور آ جائے تو معاف ہے اور اگر جان کے عمدن اختیارا اگر غیر اللہ کا خیال آ جائے جان کر تو نماز باطل ہے اور شاہد دین پہ بھی اثر پڑ جائے خیال چے جائے بھولے سے کر دیں تو ہمیں بعد میں سجدہ سہو کرنا ہے کیونکہ نماز سے ہٹ فالتو الفاظ بول دیے اور اگر جان کے کرے تو نماز بھی باطل ہے ایمان بھی ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ہم نے جان بوچ کے خلاف حکم خدا کیا ہے بیدار ہے کہاں دنیا کے عام انسان اور کہاں محمد و آل محمد ارے غیروں کے خیال بھی آجائے جان کر تو نماز باطل ہے مگر آل محمد کا اگر نماز میں ذکر نہ کیا جائے تو نماز باطل ہے ایک سلام وعد محمد و آل محمد تو کتنا فرق ہے آپ پہچانے کہاں صاحب کہاں ازواج کہاں مسلمان کہاں ملہ کہاں ہم اور آپ ہمارا ذکر اگر خیال آجائے جان بوچ کر تو نماز باطل آل محمد کا اگر برملا کھلم کھلا ذکر نہ کیا جائے نماز میں نہ کیا جائے نماز میں تو ہماری نماز باطل بچے پہنچے کے نہیں پہنچے بھائی تشہد میں اگر محمد آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے ہم ہی نہیں بھئی تمہارے امام بھی امام شافعی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ من لم ی صل علیکم لا صلاة اللہ جو تم پہ صلاوات پڑھے آل محمد اس کی نماز ہی نہیں ہے تو کہاں دنیا کے لوگ چاہے وہ اسلام کے شروع شروع کے بڑے لوگ ہو ہم تمہارا ذکر کر دے تو نماز چلی جائے آل محمد کے ذکر نہ کرے تو نماز چلی جائے تو اب جن کے ذکر سے نماز چلی جائے یہ ان کے گھر نہیں ہو سکتے کہ جن کی اللہ مدہ کر رہا ہے بلکہ یہ ان کے گھر ہوں گے کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اللہ عبادت قبول نہ کرے بس تو کیا ایسے گھر گرانے کے لائق ہیں نہیں یہ تمہارا خاندانی احساس کم تری ہے کہ ننگ زمانہ تمہارے بزرگ کہ جن کی زندگی میں کوئی اوقات نہیں تھی مرنے کے بعد کیا حیثیت ہوگی یہ ہی سبب ہے کہ قبریں تک نہیں ملتی قبریں تک نہیں ملتی نہ قاتل کی قبروں ہمیں باقاعدہ نظر آئی نہ مقتولہ کی نہیں غور فرمایا اور دونوں رضی اللہ تو یہ تمہارے یہ ہوتا ہے کہ قاتل و مقتول سب برابر ہیں بلکہ قاتلوں کی زیادہ عزت ہے تم قاتلوں کے ذکر کو بلند کرتے ہو اور ہم ان کے گھروں کو بلند کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر کرنے والے اور جو راہ خدا میں قتل ہونے والے جہذا آج تک جو تاریخ ہے آل سعود ملعون یہ مسلک یہود پر تو ہی ہی نسل یہود پر بھی ہیں حقیقت میں تین محاف پہ اسلام رڑا تھا جسے علی و محمد نے سر کیا ایک محاف شرق تھا وہ مکہ والے انہیں اپنے بڑا نشہ فساحت و بڑا تھا قرآن ان کے نشے کو حرن کرنے کے لئے نازل ہوا ایک سورہ کوثر نے ان کا جو پندار خودی تھا اور ان کا جو نشہ بلاغت و فساحت و عدب و شاعری و زباندانی تھا اسے ایسا حرن کیا کہ ایک چھوٹے سے سورے نے معلقات کو گرا دیا زمین کے اوپر جیسے بدھ گرے تھے بھئی یہی تو فرق ہے آپ دیکھیں مماثلت کیا ہے علی قرآن ناتق آیا تو پتھروں کے بدھ گرے قرآن سامت کا کوثر آیا تو فقصائت کے بدھ نیچے گرے اس کو سر کیا یہودیوں کو اپنے بڑی شمشی زنی کے اوپر مرحب انتر پہ نغس تھا اللہ نے ان کے نشے کو حرن کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بھیجا اور اپنے پاس سے ذلفقار خیبر میں زلیل کیا جس کا احساس کمتری اور کسک آج بھی ہے توجہ تیسرا محاس تھا عیسائیت کا نصرانیت کا جنہیں اپنی روحانیت بڑا ناس تھا ان کی روحانیت کا نشہ ایسے حرن کیا کہ بغیر اسلحے کہ اپنے بچوں کو لے محمد آگئے قوم کو نہیں لائے بیدار ہیں کے نہیں ہیں میدان جہاد میں تو لے لیا کہ پیچھے پیچھے رہیں گے کچھ نہیں تو تالیہ ہی بجا کے رسالت کا میرا سی توجہ ہے کہ نہیں ہے مال غنیمت لوٹنے کے لیے پیچھے پیچھے مگر یہ محاذ روحانیت تھا مباحلہ یا تیسرا محاذ اس میں نہ اصحاب کو لائے نہ ازواج کو لائے جب پہ آیت کے الفاظ و سیغوں میں بڑی گنجائش تھی نساء آنا میں ساری عورتیں آ جاتی لفظ جو ہے وہ تنگ نہ ہوتا عورتیں ختم ہو جاتی اب نہ آنا میں سارے لڑکے آ جاتے گنجائش زرف اب نہ آنا تنگ نہ ہوتی اصحاب کے لڑکے کام آ جاتے نساء آنا ہے خالی بیٹی نہیں عورتیں ساری ازواج ہی کم سے کم آ جاتی مگر پیغمبر فقد علی فاطمہ حسن حسین کو لائے یہ محاذ روحانیت ہے بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے وہ محاذ جہاد تھا ظاہری جہاد تلوار کا جہاں آگے 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 علی تھے مگر یہ محاذ روحانیت ہے یہاں تو ہم نے دیکھا کہ زہرہ علی سے بھی آگے آگے چل نہیں ہیں جو ترتیب ہے خواتین آگے اسی لئے زہرہ آگے آگے اس لئے بچے آگے ایک پیغمبر کی گود میں چھوٹا ایک انگری پکڑے ہوئے ظاہر بچہ انگری پکڑے ہو تو آگے آگے چلتا ہے آگے آگے حسن حسین آگے آگے نسان آنا بیچ میں ہے تو سیدہ پیغمبر کے پیچھے اور علی کے آگے بیچ میں انفس آنا کے لفظ آخر میں ہے تو علی سب سے پیچھے تو اس کا مطلب یہ محمد کے بچے اور محمد نہیں چل رہے ہیں میدان مواہلہ میں بلکہ اللہ کی قرآن کی آیت لباس بشری پہن کر میدان میں چل رہی ہے یہ آیت مجسم ہو کے چل رہی ہے تو یہ وہ محاذ ہیں تین کے جنہیں سر کیا مشرقین مکہ جن کا سرغنہ ابو سفیان توجہ ہے کہ نہیں ہے فتح مکہ پہ اسلام لانا پڑا کچھ پہلے لے آئے تھے کچھ فتح مکہ پہ لائے یہودیوں کو زلیل کیا علی کی تلوار نے مباحلہ میں زلیل کیا محمد کے بچوں نے کہ بولے بھی نہ چہرے دیکھ کے انہوں نے ہار مان لی جب کہ قرآن کی آیتیں سنائی جا چکی تھی مسجد میں جب آئے تھے علماء تو یہاں میں میں ایک جملہ کہتا ہوں زہرہ ان کے بچوں کے لیے کہ قرآن سامت بول بھی دے تو ہار نہیں مانتے قرآن ناتق خاموش ہو کے فقط نشست امبیاء کے انداز میں بیٹھ جائیں تو ہار مان لی جاتی تو اب یہ تین محاص تھے جنہیں علی و محمد و آل محمد سے بڑی کسک تھی یہودیت اور عیسائیت نے اس شرک کو خریدا کہ جو ماضی میں مشرک تھے اور مکہ والے اور آج مسلمان ہو گئے یعنی ماضی کے مشرک حال کے مسلم ایک منافق ایک یہودیت کا محاص ایک عیسائیت کا محاص ایک شرک کا محاص توجہ ہے کہ نہیں یہ تینوں اس وقت بھی ایک ہوئے تھے اولاد محمد سے اپنی رسوائیوں کا بدلہ لینے کے لیے اور آج بھی حال محمد کے شیعوں کی دشمنی میں یہی تینوں ایک نظر آ رہے ہیں یہودیوں نے سعودی کو خریدا مزارات صدیق طاہرہ کا مزار گرانا یہ عداوت نہیں ہے تو کیا ہے یہ حقیقت میں خیبریوں کو اپنی رسوائی اور شکست کی قسق ہے ان کو خریدا کہ تمہارے باپ دادا بھی تو ظلیل ہوئے تھے مکہ میں اور اس طرح سے یہ ٹرائنگل بنا جو کل آل محمد کے مقابل تھے آج ان کے شیعوں کے مقابل ہیں اور یہ یاد رہے کہ مباحلہ میں بھی پیغمبر حسین کو آگے آگے لیے تھے حسن چھوٹے ہیں دور سے نظر منظر پر نظر نہیں پڑ رہی ہے فاطمہ پیغمبر کے پیشے ہے دور سے دکھائی نہیں دے رہی ہے علی ان کے بھی پیچھے ہیں نئی نظر آ رہے ہیں ترتیب سے جا رہے ہے جب گود میں بچہ لیے ہو تو بچے کا چہرہ آگے ہوتا ہے اور جو گود میں لیے ہو بزر اس کا چہرہ پیچھے چھپ جاتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ اس محاص کے اوپر سب لے دنیا کے دشمنان اسلام میں چلا جاؤں گا علی چلے جائیں گے فاطمہ چلی جائیں گی حسن چلے جائیں گے بھئی تمہارا اے کافر ہو یا حسین سے مقابلہ ہے یا حسین یوں سے مقابلہ بس عزیزو آج اسی لیے آج اسی لیے وہ ایک ملک جس کا نام ایران ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے عشق اہل بیت کی وجہ سے اتنا مضبوط ہے کہ جیسے وہی جہان ہے بہت تھوڑے سے لوگ وہ حزب اللہ کیا اسم با مسمع ہے حوقات نہیں ہے کسی وہ اپنے کو حزب اللہ کہے حزب شیطان ہے باقی سب سب اولاد یہود ہیں فقط وہ ہیں اللہ والے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں مگر اتنی حیبت ہے کہ جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں علی سے حیبت تھی منافقوں کو آج ظلم و زیادتی ہو رہی ہے مگر الحمدللہ شیعان اہل بیت اپنے مقصد اور حدف سے نہیں ہٹنے والے شہید ہو جانا شکست نہیں ہے بلکہ مقصد اگر پامال ہو جائے تو شکست ہے جتنے بھی مارے جا رہے ہیں شیعان اہل بیت محبان اہل بیت نہ صحیح شیعہ سب محبان اہل بیت اگر اس جرم میں مارے جا رہے ہیں جیسے کہ پاکستان میں کبھی 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 ایسا بھی ہو ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دھوکے سے آگیا نشانہ بن گیا ٹھیک ہے ٹارگیٹ ہی ہوگا وہ جو بیچارہ منقبتیں ہو ناتیں ہو قوالی پڑھتا تھا ذکر اہل بیت کرتا تھا دھوکے سے صحیح وہ ٹارگیٹ بنا کے عشق اہل بیت تھا مجھے شیعہ کی خالی بات نہیں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے نہ ہمیں ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ ہم شیعہ بنے مگر اتنا ضرور ہے کہ کسی بھی دین اور مذہب کے ہو اگر شرافت انسانی اور غیرت ہے اور نصر اس کی خراب نہیں ہے تو آل محمد کی دشمنی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ان کے مزاروں کو زہرہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں اور اندراج کر رہے ہیں اس کا اثر ظالموں پہ ہو یا نہ ہو مگر کم سے کم تقویت تو ملے گی دنیا کے مظلوموں کو کہ ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا ہے اور یہی سبب ہے کہ جو آل محمد کی مظلومیت پر کا احتجاج کرتے ہیں وہی آج کی دنیا کے سارے مظلوموں کے وہی خیر خواہ ہیں وہ مذہب نہیں دیکھتے ہیں مگر یہ دیکھتے ہیں کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے اور جن کے باپ دادان آل محمد پہ ظلم کرنے والوں کی مخالفت نہ کی وہ آج بھی مخالفت ظلم کی نہیں کر پا رہے ہیں بس عزیز آپ کی زحمت یہ تمام کر دیں ہم اگر خدام زہرہ ہیں تو ہمیں زہرہ کے اہداف یاد رکھنے چاہیے ہم کو زہرہ کی وہ کیفیات اور وہ آساب شکن اور وہ روح فرصہ مسئیبتیں جو پیغمبر کی اکلوتی بیٹی شہزادی پہ پڑی ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے زہرہ یہ ام المصائب ہے یہ مرکز مسئیبت ہے فقط فضائل ہی مرکز نہیں ہے بلکہ یہ ام المصائب ہے یہ ایمہ اتھار زہرہ وہ خاتون ہے جس کے سارے بچے شہید کر دیئے گئے زہرہ وہ خاتون ہے جس کا گھر برباد وطاراج کر دیا گیا یہی تو سبب ہے کہ بی بی کی زبان پہ مرسیہ آیا تھا کہ سببت علیہ مسائب اللہ انہا سببت علی ایان سر نلی لیا اے بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مسئیبتیں پڑھیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑھتیں تو تاریخ ہو جاتے اس بی بی کے مسائب کا کیا ذکر کیا جائے کہ جس نے اپنے بابا کو تبلیغ کی مسئیبتوں میں دیکھا کبھی خون میں نہائے چلے آرہے ہیں کبھی پتھر کھائے چلے آرہے ہیں کبھی دندان مبارک شہید ہوئے ہیں کبھی پیغمبر جو ہے وہ پریشان حال ہیں کبھی اسلام کی فکر میں اور دشمنوں کے سازشوں سے پریشان ہیں اور ماں کی طرح تسلیع دے رہی ہیں ماں کی طرح خدمت کر رہی ہیں یہاں تک کہ یہ مسئیبت بھی زہرہ کو دیکھنی تھی کہ وہ شفقت پدری کا سایہ بھی زہرہ سے اٹھ گیا زہرہ کے مسئیبت کے لیے باپ کا فراقی بہت کافی تھا ہاں ازادارو اس کے بعد اب چوٹی ہوئی پسلیاں لے کر زہرہ اپنے بابا سے مل گئیں ازادارو یہ ساری مسئیبتیں زہرہی کی ہیں وہ علی کے سر پہ ضربت لگے یہ بھی زہرہ کی مسئیبت ہے وہ حسن کے جگر کے ٹکڑے ہو یہ بھی بی بی کی مسئیبت ہے وہ حسین کی لاش پہ مال ہو یہ بھی زہرہ کی مسئیبت ہے آزادارو مگر ستم ایجادوں کی ستم ایجادیاں دیکھئے کہ زندگی میں تو آل محمد کو چین نہ لینے دیا سب شہید ہیں یا زہر سے ہیں یا تلوار سے ہیں مگر شہادتوں کے بعد بھی مرقدوں میں چین سے لیٹ نے نہ دیا مزار منحدم کیے جا رہے ہیں زہرہ قلال حسین کا مزار کئی بار منحدم کیا گیا آزادارو فاطمہ کا مزار منحدم کیا گیا ساتھ میں حسن کا مزار ساتھ میں سجاد کا مزار ساتھ میں امام باقر امام سادق یہ سب زہرہ کے جہاں سے پرندہ بھی اڑے نہ اور پناہ مانگے زیر ساسمان ان جو جٹی المہدان میں یہ قبریں پڑی ہوئی ہیں بے سایہ آزادارو عجب مسائب ہیں عجب مسائب ہیں ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ دفن ہو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان اہل ایال اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دفن ہو وسیعتیں کی جاتی ہیں کہ ماں کے پائنٹی دفن کر دینا باپ کے پہلو میں دفن کر دینا ہائے محمد کی اولاد ہائے محمد کی اولاد زہرہ کو باپ کے پہلو میں نہ دفن ہونے دیا گیا حسن کو نانا کے پہلو میں نہ دفن دے دیا گیا ارے سب کی اجزائے سیدہ منتشر ہیں ارے کوئی مدینہ میں لیٹا ہے مسجد میں تو کوئی بابا سے کچھ دور بقی میں بے سایا زہر آسمان تو کوئی نجف میں سو رہا ہے تو کوئی سامرہ میں دو ہے مطنی کا بڑا احساس تھا اور زندگی میں رو دیتے تھے یہ سیدہ کی اولاد ہیں کہ سب کے الگ مزار اور قبرے ہیں ایک ساتھ دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا بس عزیز و زہمت تمام کر دوں آپ کی روایات میں ہے کہ جو وارث زہرہ ہے جو وارث حسین ہے وہ کبھی نجف جاتا ہے دادا کی زیارت کرنے کبھی جاتا ہے کربلا اپنے دادا کی زیارت حسین کی کبھی جاتے ہیں وہ ایران مشہد جاتے ہیں اپنے دادا اپنے جت کی زیارت کرنے ایک ہم تو دیکھ نہیں پاتے مگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں انصاف سے بتائیے امام جاتے ہوں گے اور لاکھوں کا حجوم دیکھتے ہوں گے تو طبیعت خوش بھی ہوتی ہوگی مگر جب جنت الوقی اپنی جدہ کے مرچت پہ آتے ہوں گے تو امام زمانہ کا کیا حال ہوتا ہوگا آزاداروں یہ وہ یوسف زہرہ ہے جو منتظر ہے اذن خدا کا کہ آئے تو اپنی جدہ کے خاندان والوں کے قاتلوں سے بدلہ لے امام آئے اے پروردگارہ تجھے زہرہ کا واسطہ ان کے بابا ان کے شہر ان کے معصوم بچوں کا واسطہ کہ منتقی میں خون حسین وارث زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما اے پروردگارہ ہم کو اتنی توفیق دے اور اتنا موقع دے ہم شیعان اہل بیعت اور شیعان زہرہ کو کہ امام کے ظہور سے پہلے ہم ان کی جدہ کی طور پر صاحبان بنا لیں تاکہ ہم امام سے شرمندان ہو بنبیہ وآلہ الاطخار اللہ ہم العن قتلت الحسین وآصحاب ہی اجمعین فسیعلم اللذین ظلم ایم قلبی انقلبون الہی بحق الزہر وآبی 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 پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ اس ظالم اور جابر یہودیوں کے غلام حکومت منافقوں کی حکومت ان ابلیسی توحید ماننے والوں کی حکومت کو ان ظالموں کو جلد زلیل و خار و رسوہ کر کے سفر رستی سے نیست و نابوت فرما ان کی حکومت کا خاتمہ ہو بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی میں ان کے چہنے والوں کا غلبہ ہو تاکہ ہم کو وہ موقع ملے کہ ہم اہل بیت اتھار کی جو قبریں بے سایہ ہیں جنت البقی پر اسی طرح سے آلی شان مقبریں بنوائیں جیسے کربلا میں اور نجف میں اور ایران میں اور دیگر مقام آیا ہے پروردگارہ خدام زہرہ کی اس خدمت کو قبول فرمال پروردگارہ ہم نے جو بھی ذکر زہرہ ذکر مسائب زہرہ کیا ہے اس کو قبول فرمال یہ پروردگارہ ہمارا حشر حضرت زہرہ اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہو بنبی یہی وآلہ الاتھار اللہم اجل فی فرج مولان اس زمان یا حسین یا حسین پہلو بھی شکستہ آج کے امت نے زہرہ کا بنایا ہے موسیقی موسیقی موسیقی